دبائی میں سب سے مہنگی اونٹوں کی ریس بھی ہوتی ہے جہاں جیتنے والوں کو اربو روپیہ انام میں دیے جاتے ہیں اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ان اونٹوں کو انسان نہیں بلکہ روبوٹ چلا دے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی وسائل سے نہیں اپنی سوچ سے ترقی کرتا ہے ہیروں کی جنت کہلائے جانے والے دبائی کی ریاست کے پاس اپنا نہ تو پانی ہے نہ ہی کوئی ایگریکلچر لینڈ دنیا کا سب سے بڑا سیون سٹار ہوتل برجل خلیفہ ہو یا دنیا میں بنایا گیا سب سے بڑا مسنوی جزیرہ یا سب سے بڑا پھولوں کا باغ ہو یا دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال آپ کو سب کچھ دبائی میں ہی ملے گا کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کہیں جادوگری موجود ہے تو وہ دبائی کے پاس ہے اسے اگر سونے کی ریاست کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں کی جانے والی چالس فیصد سونے کی تجارت دبائی میں ہوتی ہے یہاں پیٹرول آپ کو پانی سے بھی سہستہ ملے گا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دبائی ایک ملک ہے لیکن دبائی کوئی ملک نہیں بلکہ یونائٹیڈ عرب امارات کی سات امارات میں سے ایک ہے آپ نے برج خلیفہ تو ضرور سنا ہوگا اس میں ایک سا چونسٹھ فلور ہیں امارت کی لمبائی تقریباً آٹھ سو میٹر ہے جس کو نبے کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن اب برج خلیفہ کی بات کافی پرانی ہو گئی ہے اب دبائی میں بن رہی ہے دی پاور آف ریٹ ہاربر جو برج خلیفہ سے بھی کافی اونچا ہے اور وہ دنیا کی دوسری اونچی بلڈنگ کہلائے گی اس جہر میں کرائیم ریٹ زیرو فیصد ہیں اسی لیے اس حصے کو محفوظ حصہ مانا جاتا ہے دبائی کی گروت دنیا کے دوسرے ممالک سے زیادہ ہے اگر ماضی دیکھا جائے تو انیس سو ساٹھ سے پہلے دبائی کچھ نہیں تھا انیس سو ساٹھ میں جب یہاں تیل کی کھوج ہوئی تو پچاس سال میں دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بن کر اوبرا آج دبائی دنیا کا ایکنامک زون کا پرائیم ہب ہے دنیا کا سب سے پہلا ہائپر روٹ ٹریول سسٹم بھی بنانے جا رہا ہے یہ ایک ایسی بڑھٹ رفتار ٹرین ہوگی جو مسافروں کو بارہ منٹ میں ابو زہبی سے دبائی پہنچائے گی جو کہ دبائی سے ایک سو چالیس کلومیٹر دور دبائی ایک ایسا پرائیوٹ کنٹرول سٹی بھی بنانے جا رہا ہے جس میں سب کچھ آٹومیٹک ہوگا ایک چیشے نما قید اس سٹی کو موسم کے حوالے سے ٹیمپرچر کو کنٹرول بھی کیا جا سکے گا اور نہ ہی کوئی پلیوشن ہوگا اور نہ ہی دنہا وغیرہ دبائی میں یہاں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں عام آدمی کو انٹرنیٹ نہ مل سکے دبائی میں بھی ٹریفک جام ہوتا ہے لیکن جب دبائی میں ٹریفک جام ہو تو سپرکار کی لائن ہی نظر آتی ہے دنیا کی سب سے بہترین کاریں آپ کو دبائی میں ہی نظر آئیں گی جب بات فضول خرچی کی ہو تو اس میں بھی دبائی آگے ہی ملے گا مہنگی کاریں اور دبائی کی ارپتی لوگ اور ان کے بچے سونے کی کاروں میں جلچسپی رکھتے ہیں جو کہ دولت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے یہ بات شاید آپ کو فضول خرچی لگے لیکن دبائی میں یہ عام بات ہے یہاں پر بانی سے زیادہ سستی کولڈرنگ ملتی ہے دبائی میں ایسی ایٹی ایم موجود ہیں جن میں سے سونا نکلتا ہے ایک جرمن کمپنی نے دنیا کی پہلی مشین بنائی تھی جسے گولڈ ایٹی ایم کہا جاتا ہے وہ سب سے پہلے دبائی مال میں لگایا گیا یہ ایسی مشین ہے جس میں چوبیس کے رات سونے کے بسکٹ اور دیگر جولری کی طرح چیزیں نکلتی ہیں لوگ کریڈٹ کارڈ سے منتصم چیزیں نکال سکتے ہیں آپ نے دیزنی لینڈ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن اب دبائی میں بن رہا ہے دبائی لینڈ جو کہ دیزنی لینڈ سے بھی دوگنا بڑا ہوگا جو دوہزار بیس میں مکمل ہونا تھا دبائی مال دنیا کا سب سے بڑا مال ہے جہاں بارہ سو سے زیادہ دکانیں ہیں دبائی بیچ ریگستان میں واقعہ ہونے کے باوجود بھی یہ جدید دور کا ایک شہکار ہے دبائی میں ستر سے زیادہ شاپنگ سنٹرز ہیں اسی وجہ سے دبائی کو شاپنگ کیپٹل آف میڈل ایسٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں کے پولس کے پاس فراری جیسی مہنگی کاریں ہوتی ہیں دنیا بھر کے لوگوں کو انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن دبائی میں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں لوگوں کو انکم ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں